موسیقی 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 جو واقع ہوئے اور یہ جو دہشتگردی کا اور بربریت کا واقع ہوا یہ ناقابل معافی ہے حالانکہ چاہیے تھا وہاں کہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے کوئی ایک بندے نے ہم مان لیتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے یہ کام کیا ہے تو اس کی جو سزا ہے پورے جڑا والا کو دی گئی پوری کرسچن کمیونٹی کو دی گئی حالانکہ یہاں کی بسنے والی جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ پور امن ہیں کبھی کسی کالدم تنظیم میں کبھی کسی دہشتگردی کا حصہ نہیں بنی تو میں حکومت وقت سے یہ واشگاہ پر الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو بربریت اور دہشتگردی کا یہ واقع ہوا جو ہماری بائیول مقدس کی بے حرمتی کی گئی ہے گرجہ گھروں کو جلایا گیا ہے اور گھروں کو نظر آتش کی گئی ہے چادر اور چار دواری کا جو تقدس پامال کیا گیا ہے جو وہاں نوجوان جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں تھی ان کے عزت کو جو ہے کھلوار کیا گیا ہے میں حکومت وقت سے عرباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اور ان کو واشگاہ پر الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو جلد از جلد جو ہے ان کو گرفتار کریں اور جتنا بھی وہاں نقصان ہوئے ہمارے گرجہ گھروں کا اور بائیول مقدس کو جلایا گیا ہے گھروں کا نقصان ہوا جو مالی نقصان ہوا ہے اس کی جتنی جلدی ہو سکتے ہیں فیل فور جو ہے ان کو وہ مابضہ پے کریں تاکہ جو ہے درجہی بنیادوں کے اوپر ترکیاتی کام جو ہے وہ ہو سکے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اقلیتوں جو ہیں اگر انہوں نے آج آگا حکومت وقت نے اس پر ایکشن نہ لیا تو یہ جو احتجاج کا دائرہ کار ہے پورے پاکستان میں چورہ صوبے میں جائے گا گلکت اور بلتستان اور سن تک جو ہے بلوچستان تک کریا کریا اور گاؤں گا یہ دارہ احتجاج جو ہے یہ پھیلے گا اور ہم سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ ان کو تحفظ دیں حالانکہ اس پنجاب کو بنانے کے لیے اس کو پاکستان کو بنانے کے لیے ہماری مسیحی رہنماؤں نے ڈسین وورڈ دیئے اور یہ پاکستان جو پنجاب جو ہے پاکستان کے نقشے پر اوبرا اس کی سزا ہمیں دی جاتی ہے ابھی چودہ اگست کو یہ اعلان کیا گیا کہ یومِ ازادی کا دن ہے سب قومِ ازاد ہیں گیارہ اگست منوٹی ڈے آیا تو قائد عظم حمد علی جناہ کی جو ہے اس تقریر کو دھرائیا گیا کہ اس ملک میں بسنے والی اقلیتوں جو ہیں وہ ازاد ہیں چاہے وہ اپنے مندروں میں جائیں چاہے گرجہ گھروں میں جائیں چاہے وہ اپنے گردواروں میں جائیں ریاست کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ گیارہ اگست منوٹی ڈے جو بنایا جاتا ہے جو قائد عظم محمد علی جناہ کی تقریر کی جو ہے اس کو پھر نشاندہی کی جاتی ہے اس کی یہ سراسر جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہے اقلیتوں کا کوئی جو ہے ان کا پوچھنے والا نہیں ہے لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اقلیتیں یہاں تداد میں کم ہیں یہ مجورٹی میں ہیں لیکن یہ ہم سے کیوں خوف زدہ ہیں یہ ہمارے گرجہ گھروں پر کیوں جو ہے حملے کرتے ہیں یہ ہمیں کیوں ستاتے ہیں لیکن پاکستان کی اقلیتیں جو ہیں کبھی بھی چپ کر بیٹھنے والی نہیں ہیں ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں ہم احتجاج کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم پاکستان میں پر عمل رہتے ہوئے قائد عظم محمد علی جناہ بانی پاکستان کے جو فرمادات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے حق کی بات کریں گے اور اپنے ارباب اختیار سے اور حکومت وقت سے یہ ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ اقلیتوں کو تحفظ دو اور یہ یہاں دہشگردی کا خاتمہ کرو ملائزم کا خاتمہ کرو اور پاکستان میں اقلیتوں کو ان کے گرجہ گھروں میں مذہبی آزادی دو اور مذہبی جنونیت کا خاتمہ کرو تاکہ پاکستان کی اقلیتوں جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں اور پاکستان کی اقلیتوں جو ہیں پاکستان میں بس کر یہ علام کر سکیں کہ ہم اس ملک میں آزاد ہیں اور ہم اس ملک کے باسی ہیں ہمیں ستایا نہ جائے نہیں تو پاکستان کی اقلیتیں اسی طرح پورے ملک میں صداپہ احتجاج ہوں گی بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ چیمبر آف لا کے چیئرمین سلیم شاکر ساتھ موجود ہیں سر آپ کل کے سانیا کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا مسئل دینا چاہیں گے جی سب سے پہلے ہم اس ماہ واقعے کے جتنی بھی پور زور مضمت کی جائے اتنی ہی کم ہے ہمارے مسئل پور امن لوگ ہیں پاکستان میں آج دہ کسی مسئلی نے کبھی بھی کوئی کسی قسم کی کوئی بے رومتی نہیں کی کسی نبی کی توہین نہیں کی یہ خود سختہ سارے ڈرامے سے مسئلیوں کو دبانے کے لیے مسئلی ملک کو لوٹنے کے لیے مسئلی ملک کو جلانے کے لیے سلیم بھائی یہاں پہ جو اقلیتیں ہیں خاص کر کے جو مسئلی اقلیتیں ہیں وہ روز با روز جو ہے وہ غیر محفوظ ہوتی تلی جا رہی ہیں تو اس کے لیے جو ہماری حکومت ہے وہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے ہم تو حکومت پاکستان سے جو اس کا نگران حکومت ہے سبائی بھی اور فیڈرل بھی اس کے لیے بھی اپنے ادھاروں کو خاص کو طور پلیس کو فاجہ پاکستان کو رینجرز کو آرمی کہ جتنے بھی ونگز ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو بھی پاکستان خلاف یہ ساتھ چلتہار ہو رہی ہیں جو بھی ایسے ہم کر رہا ہے سب کو پتا ہے کہ ایک ہی تنظیم ہے جو ہر جگہ پہ مذہب کے نام پہ پاکستان میں دہشتگردی پھلا رہی ہے اور ہم اس کی پر زود محمد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس طرح آگیا کمانیون کو بہن کیا تھا پھر دوبارہ بہن کریں پاکستان میں ہم یہاں پہ ہمیشہ پاکستان میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کی جتنی مذہب کے کم ہے اپنے داروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے باستے جو پاکستان دشمن ناصر ان کو پہچانے اور پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی خوشالی کے لیے مذہب کا غلط استعمال کو رکھا جائے بہت شکریہ سلیم بھئی آپ کا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ آئیزی ٹی وی کے پاسٹر پاسٹر شاکت موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ سانے جڑا والا کے بارے میں کیا بیان کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ خادم ان کے اسیے سے میرے خدا ویسوال مسیح نے کبھی کسی کے خلاف ظلم کی باہر نہیں کی پوری بائبل کے اندر ریٹ کر کے دیکھ لیں ہمیشہ انہوں نے امن کا پیغام دیا ہے اور جتنے بھی مسلمان بھائیوں نے یہ حملہ کیا ہے ہم اس کی برپور مضامت کرتے ہیں خدا ان کے خادم کی طرف سے بھی ہمارے جو دوست یہاں پر ان کی طرف سے بھی ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارے بھی اتنا رائٹس ہیں ہمارے بھی ووڈ کاس ہوئے ہیں اگر ہمارا ووڈ کاس نہ دے تو پاکستان نہ بانتا دیکھیں انڈیا کے اندر یہ واقعہ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ واقعہ شروع ہو گئے ہیں تو پاکستان اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں رہا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلی تے محفوز ہے لیکن جو حالات ہو گئے ہیں اب وہ نظر نہیں آتا میں صدر پاکستان سے وزیری آزم سے آرمی چیف سے کہوں گا کہ ان باتوں کا نوٹس لیں چیف جیسے سے بھی کہوں گا نوٹس لیں تاکہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جا سکے خدا مند بلیس کرے آپ کو خدا مند برکت دے اور مشیعوں کو اقلیتوں کو تحفظ دیں شکریہ صاحب آپ کا ناظرین ان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بشپ آصیف رنداوہ صاحب جو کہ خاص کر کے اس ریلی میں آئے ہیں اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ سانیہ جڑا والا کوئی عام سانیہ نہیں آئے سر آپ اس سانیہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیے تینکیو ویڈی مچ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں جو ہر وقت مسیحی قوم کی آواز بنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی قوم سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی پورا من نہیں ہے ایسے امن والے لوگ ایسے شانتی والے لوگ جنہوں نے آگے ان کو فائر نہیں کیا ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا بلکہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو خالی کر دیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مسیحوں کی اس مسیحی اقدار کو بجدلی نہ سمجھا جائے بلکہ ہم خداوند یسو مسیح کے پیروکار ہیں جو سلامتی کے شہزادے ہیں اور پاکستان میں پچھتر سالوں سے مسیحوں پر اقلیتوں پر اسی طرح ظلم ہو رہا ہے ہم اپنے ملک سے بے حد محبت کرتے ہیں بے حد پیار کرتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے بھی مسیحی اس خطے میں تھے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا پاکستان بننے کے بعد قومی تعمیر میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے تو میں اپنے تمام اکثریتی بھائیوں کو یہ میسج دیتا ہوں اس کام سے اس گنڈا گردی سے مسیحوں کو مارنے سے پاکستان کی عزت نہیں ہو رہی انٹرنیشنلی اور ہمارے مسلمان بھائی یہ کچھ فیمس نہیں ہو رہے بلکہ پوری دنیا میں سب سے پہلے پاکستان بدنام ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پر اسلام اس کو پوری دنیا میں اس کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ سمجھدار بنیں اپنے ملک اور قوم کو بچانے کی کوشش کریں پاکستان کن مسائل سے گزر رہا ہے یہ ہر شخص کو پتا ہے لیکن ایسے کرنے سے پاکستان اور زیادہ پرابلم میں جا رہا ہے اور جائے گا تو مہربانی سے مل جل کر رہیں اور اکلیتوں کا تحفظ کریں جو قرآن مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے تو آئین کو فالو کریں آئین سے دور نہ جائیں اور اسٹیٹ کو کام کرنے دیں ایجنسیز کو کام کرنے دیں پولیس کو کام کرنے دیں میرا یہ میسج ہے اور تمام مسیح ہوتا کہ یہ میسج ہے آپ پریشان نہ ہو خبرائے نہیں خداون ہمارے ساتھ ہے اور ہم سب جو ہے وہ آپ کے آپ کے ساتھ ہیں ہم سب بہت دکھی ہیں اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور ہم ہمارے غم ہمارا دل جو ہے وہ افسورتہ ہے آنکھوں سے ہنسو ہیں تو آپ پریشان نہ ہو خداون آپ کے لئے اچھے سے اچھا کرے گا گاڈ بلیس جو سو مجھ سر ناظرین اس وقت سی ٹی ایس کی نمائندگی کرنے کے لئے ان کی لیگل ایڈ جو ٹیم ہے اس کے جو ایڈوکیٹ ہے جناب حرون رانجا صاحب وہ ہمارے ساتھ مجود ہے سر سانیا جڑا والا اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بہت شکریہ جناب میں اس بات سے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی سب سے پہلے ہم سب انسان ہیں اور ہم سارے مذہب کی جو ہے وہ قدر کرتے ہیں اخلاق کی اقدار ہیں ہماری اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا اگر کچھ ہوا بھی ہے جس میں وہ اس کے اوپر توہین کا جو ہے وہ الزام لگایا ہے گیا ہے کہ اس نے جو ہے قرآن پاک کی توہین کیا یا قرآن پاک کے عراق کو جلایا ہے اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے لا انفورسنگ ایجنسی موجود ہے لیکن کسی بھی شخص کو جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے جو جناب والا میں ہوا ہے وہ قابل افسوس ہے اور بہت برا ہوا ہے اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ جناب والا میں ہوا ہے جو انہوں نے جلاو گراؤ کیا ہے اور چرسز کو جلایا ہے بائیو مقدس کے عراق کو جلایا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ قرار واقعی جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی شخص جو ہے اس طرح کی جورت نہ کرے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے بہت شکریہ سر آپ کا اس وقت میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے گلف فارم سر آپ کل کے سانیا کو کس طرح سے لیتے ہیں جی مسیم صاحب کو اسلام اور سب سے پہلے میں نیشن نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہ کل سانیا ہوا ہے اور آپ اس کی کوریش کر رہے ہیں دیکھیں جی پاکستان جب سے بنیا ہے اور ہماری بھی اس سے پہلے جو کربانیاں تھی اور جو جس وجہ سے جو شخص کے ایک ووٹ کی وجہ سے پنجاب ہمارے حصے میں آیا ہمیں چاہیے کہ ہم جتے بھی یہاں پہ مسلمان ہندو سیکھ کرسچن ہمیں ایک ہو کے یہ اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے یہ انہوں نے سارا پروپرگنڈا کیا اور دیکھیں کہ وہاں پہ ہمارے چرچز کی بہرمتی انہوں نے کی بائبل کو جلایا گیا اور کافی لوگ سارے جتے بھی اس ایریا میں لوگ تھے وہ رات باہر سوئے اور یہ بڑی دکھ کی گھڑی ہے ہماری فیملیوں کے لیے ہمارے مسیحیوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی آواز بنیں تاکہ ہم اور میری اپیل ہے اپنے حکمرانوں سے انصاف چاہیے بہت شکریہ آپ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہیں اور وہ بتانا چاہتی ہیں کہ کس طرح سے جو جڑا والا میں سانیا ہوا وہ ہمارے لیے کتنا تکلیف دیا ہے کتنا مشکل زیادہ ہے اور وہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو دن سے یہ افسوس کرنا چاہتی کیونکہ جو جڑا والا میں باقیہ وہ اس کی ہم پر زور مد کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مسیح نے ہمیں پور امن رہنے کا پیغام دیا ہے اس لئے ہم سب یہاں پہ اس لئے کٹھا ہوا ہے کہ پور امن احتجاج کر سکے کیونکہ ہم ہمیں اگر کوئی برا کہتا ہے تو ہم اسے برا نہیں کہہ سکتے یہ مسیحیت ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اس طرح نہ مجبور کرے کہ ہم پاکستان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمارے بھی بزرگوں کا خون شامل ہے اور تمام طرح ہماری مسیحی قوم کا بھی حصہ ہے اور میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے یہاں آ کر اپنے مسیح ہونے کا حق ادا کیا اور بتایا اور ان تمام مسلم بہن بھائیوں کا بھی جو اس ٹائم ہمارے ساتھ مجود ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں اور خاص کر کے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپنی کمیونٹی کے آگے کہ یہ جو رہ گئے ہوئے ہیں جو کریشٹن کمیونٹی پہ جس پہ اگر الزام لگا اگر تو وہ سچا ہے تو اس کو سزا دی جائے اور جنہوں نے ہمارے چرچز پہ حملہ کیا پلیس ان کو پکڑ کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ہم لوگوں کو بھی اتن منان ہو اور ہم سکون سے پاکستان میں پور امن سکون سے زندگی گزار سکیں گے اور ایک چھوٹا سا شیئر کہنا چاہوں گی لازمی آخر میں آج میں آیا ہوں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر یہاں پہ پریس کلب کے باہر تو آج یہاں ہم اپنے بچوں کو اس لیے ساتھ لے کر آیا ہوں کہ ہم مسیحی ہیں ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ پلے ہیں اور ایڈیوکیشن یہاں پہ حاصل کی ہیں تو کیا ہم مسیحی نہیں ہیں کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں ہمارے آنے والے بچوں کا فیوچر ہے یہ پاکستان لیکن یہاں پہ ہمارے گرجوگروں کو ہماری عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے کیوں کیا ہم آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے آج اگر یہ صورتحال ہے تو کل کو ہم یہاں پاکستان رہیں گے یا پاکستان چھوڑ دیں گے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان حکومتوں کو جو ہم ہمارے اوپر ہیں اور ہمیں تحفظ دینے کا درس دیتے ہیں وہ ہمارے چرچز کو ہماری عبارت گاہوں کو افادت کے ساتھ رکھیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بھائی رفاقست سہوترا صاحب وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ اس سانیہ کو کس طور سے لیتے ہیں مسیح خداوند کے پاک نام میں سب کو اسلام یہ جو کل جناب والا میں مسیحوں کے خلاف ایک دل خراج سانہا ہوا ہے دنیا بھر کے مسیحی اس پر افسردہ ہے دنیا بھر کے مسیحی غمزدہ ہے اور شدید مایوس ہیں کیونکہ یہ ملک پاکستان کے اندر پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے شانتی نغر اس سے پہلے گوجرا اس سے پہلے جوزف کالونی اس سے پہلے کوڑ رادا کشر میں ایسے دل خراج واقعات ہو چکے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے ہمارے اداروں نے ایسے ان واقعات میں ملوث کسی مجرم کو سزا نہیں دی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو سزا دی جاتی تو آج جنہ والا میں یہ واقعہ رونما نہ ہوتا یہ مذہبی جنونی درندے جو ہے میں دین اسلام کی عزت کرتا ہوں میں بطور مسیح تمام الہامی کتابوں کی عزت کرتا ہوں ہم اس ملک میں آپ نے مسلم بھائیوں کے ساتھ پورا من طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ہم رواداری اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ جنونی درندے جو مذہبی گھنڈے ہیں یہ استعال دھلا کر ہمیں الگ وطن کے مطالبے پر اخصار رہے ہیں میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو پکڑیں ویڈیوز کے ذریعے جیسے نو مہی کے واقعہ کے مجرمان کو پکڑا گیا ہے اسی طرح تحقیقات ہو ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں کو شناحت کریں اور ان کے کیس فوجی عدالتوں میں سلائیں تاکہ ان کو قرار واقعی صدا مل سکے اور پاکستان کے اندر مسیحی ریاستے تحفظ اور حفاظت محسوس کر سکے شکریہ مسیح عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج جو واقعے کے لیے ہم اکٹے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں اور ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں شانتی نگر گوجرا بدامی باغ یوہن ناباد اور اس طرح کا آج ایک جڑا والا میں واقعہ تو یہ کب تک چلتا رہے گا یہ اس پہ میں صرف اور صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہمارے جو اعلیٰ اعقام ہیں وزیر اعلیٰ ہمارے ان سے مطالبہ کرتا ہوں اور باقی بھی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی خدا رہا یہ معاملات کو بند کیا جائے مذہبی تبدیلی اور لوگوں پہ ظلم دھانا اور الزام لگا کے توہین مذہب لگانا یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں ہم مسیحی ہیں ہم پرامن لوگ ہیں ہم ہر چیز پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ جب ہمارے ساتھ اس طرح کرتے ہیں تو دلی رنج ہوتا ہے خدا رہا ان چیزوں کو بند کیا جائے God bless you all پاکستان ناظرین اس وقت سانہا جڑا والا اور اس واقعہ کی جو روداد ہے یا اس کے بارے میں جو اپنے خیالات کے ظہار ہے وہ کرنے کے لیے موجود ہیں میرے ساتھ حافظ سحیب رضا قادری صاحب سر آپ کل کے واقعہ کو کس طرح سے لیتے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی جو اقلیت ہیں وہ کس طرح سے غیر محفوظ ہیں یا ان کے لیے جو انصاف ہے وہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا جب انعقاد جانے کہ پاکستان کو جب بنایا گیا تو قائد عدم رحمت اللہ اللہ ہے کہ یہ الفاظ میں نے ویڈیوز پہ بھی دیکھے اور یہ تحریر پہ بھی میں نے پڑھا کہ پاکستان کا قانون کیا ہے پاکستان میں اقلیتیں اس وقت جو ہے کہ وہ تو محفوظ نہیں ہے لیکن علیل اعلان تو یہی تھا یہی کہا گیا تھا کہ ہر مسلمان اپنی مسجدوں میں ہندو اپنے مندروں میں عیسائی اپنے چرچوں میں آزاد ہیں وہ جس طرح چاہے اپنی عبادت کو آزادہ طور پر کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو انسانیت کو مجرور کیا جا رہا ہے بیسک یہ فرقہ واریت اور مذہبی تصادم مذہبی آہانگی جو یہاں پہ برپا کی گئی ہے پاکستان میں صرف پاکستان کو پامال کرنے کے لیے پاکستان کو نقصان دے بنانے کے لیے پاکستان کو دہشت گرد کنسیڈر کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے فور ایکزیمپل جس طرح ابھی حالیہ جڑا والا میں یہ ایک بندے کا کام اور پورا خانوادہ اس کا بھوگتنا پڑھائی مسیحی برادری کو اور یہ کرنے والے ہمارے ہی انتشار پسند مولوی حضرات یا وہ جو لاعلم طبقہ ہے جو فرقہ واریت کو پذیرائی دیتا ہے یا ایسی مذہبی آہانگی کو کریٹ کرنے کے لیے سو پروپو گنڈا جیلتے ہیں ان کا تنظیمی تعلق ہوگا کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ میں نام نہیں لیتا کسی کا کہ بھئی فلانی تنظیم کیونکہ میرا تعلق بیسک تعلق رواداری تحریک سے اور یہاں سے ہم نے سکھا ہے اور سکھایا بھی ہے لوگوں کو کہ ہم نے مذہبی آہانگی کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے کرنا بھی چاہیے آیا کہ پاکستان امن کا پیغام دیتا ہے دوسرے کا ممالک کو اور ہم اسلام بھی درس یہی دیتا ہے کہ امن برپا کیا جائے تمام مذہب کوئی بھی ہے یہ اسلام نہیں کوئی بھی مذہب کوئی بھی مذہب امن سے ہٹ کے نہیں ہے ہم ہے کہ امن کی طرف نہیں آ رہے بے شمارے گھر میں اس پہ پر زور مضمت کرتا ہوں اور اس کے خلاف آواز بھی ہے بول بھی ہے میں علیل اعلان کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا ناظرین اس وقت میرے ساتھ رواز علی تحریک کی ایک میمبر موجود ہے نشا جو کہ ہندو برادری سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی سانیہ جڑا والا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہم ان سے بھی سنتے ہیں میرا یہی کہنا ہے کہ جو جڑا والے میں انہوں نے کام کیا یہ غلط کیا ہے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کا جو قرآن کا مسئلہ بنا ہے جو سویڈن کا واقعہ ہے وہ اس یہاں پہ کرنے سے انہوں نے عوام کو پریشان کیا یہ باتیں اگر اتنا ہی ان کو دوکھ تھا تو وہاں چلے جاتے پاکستان کے رہنے والوں کو کیوں پریشان کار رہے ہیں پاکستان میں مسیحی لوگ جبکہ امن اور شانتی کے ساتھ رہے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں جہاں کئی بھی ان کے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ہندو ہو یا کرسچن ہو مسئلہ مسائل کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ کیسا انداز ہے کہ یہاں پہ کرسچنوں کو پریشانی ہے کیوں کس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے وہ بلکل اچھا نہیں کیا غلط کیے عوام کو پریشان کیے جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ انہی کے خلاف ہو رہے ہیں یہ لوگ ان کو چھوڑ بس میں ہی پہنی بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج پاکستان کا ہر ایک شہری جو ہے وہ سانیہ جڑا والا جو بارے میں اپنے خیالات کے اظہار کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں شہزاد جان وہ بھی اپنے خیالات تمام قوم کو پاکستانی اقلیتی مسیحی قوم کو میری طرف سے سلام لیکن یہ جو اس وقت جو جڑا والا میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے میں پرز اور مضمت کیا میں نے کرنی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آرہا کہ ریاست جو ہے وہ مسیحیوں سے کیا کرنا چاہتی ہے کیونکہ مسیحی جو ہیں انہوں نے کبھی بھی ریاست کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی یہ ہمارے نانہاد جو ہمارے ایم پی ایم این اے جو گودیوں میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیوں بچوں اور بستیوں کے ساتھ ایون کے اب چرچوں کے ساتھ اور بائبل کے ساتھ جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی ہے لیکن ان کی آواز نہیں نکلی یہ پارٹیوں کے نمائندے بن کر صرف پارٹیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے آگے ہیں اور آگر یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا ہم کام از کام تئیس سال سے بغیر ووٹ کے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہماری کوئی پہچان نہیں ہے ہمیں شرم حسوس ہوتی ہے اس ملک میں رہتے ہوئے کہ ہم بغیر ووٹ کے اور بغیر کسی نمائندے کے ہم یہاں پر جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں مسیحوں کو یا اقلیتوں کو ان کے ووٹ کا حق دے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رون نہ ہو کیونکہ ہم اپنے نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے سے اٹھا کر نہیں لے کر آتے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہیں تو جس نے یہ قصور کیا ہے اس کو سزا دینی چاہیے تھے پوری کلونی کو یا ان گھروں کو ان بیٹیوں کو ان بہووں کو ان ماںوں بینوں اور بچوں کیا کیا قصور تھا کہ وہ یہ ظلم جو ہے وہ ہمارے گھروں کے ساتھ کیا ہمارے گھروں کے ساتھ کیا ہمارے بھائی کی پاسٹر شوکر لازمین اس وقت میرے ساتھ سی ٹی ایس کی پوری ٹیم موجود ہے اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے جو میں سمجھتا ہے ان کا جو حصہ ہے حرون رنجا صاحب وہ آج جڑا والا سانیہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے بہت شکریہ جناب یہ جو جڑا والا میں کال ہوا انتہائی ظلم ہوا ہے اور ہم اس کی مضمت کیا اس کے خلاف ہیں اور اس کی مضمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور گولمنٹ پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب قانون موجود ہے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے یہ جو ظلم ہوا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کاربائی ہونی چاہیے ان تمام طرح لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ یہ آئندہ کبھی ایسا کوئی سانیہ پیش نہ آئے شکریہ میں صاحب کچھ کہنا چاہیں گے کل کے واقعے کے بارے میں جی جی کل کے واقعے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں خود مسلمان اور مسلمان ہونے پر مجھے اور پاکستانی ہونے پر بھی مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری برادری کے لوگ ایک دوسرے میں ایک طرف آتا ان میں کہ اگر مذہبوں کو جلانا مذہبی روایات اور ان کی جگہوں کو جلانا بالکل قابل برداشت نہیں ہے یہ گورنمنٹ اگر کوئی ایکشن ہوا یا کچھ بھی ہوا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی مذہبی روایت یا کسی چیز پہ توہن پہنچی تو یہ گورنمنٹ اسپیکشن لے اس پہ قانون بنے گئے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی جذبات کے ساتھ کھیل سکے شکریہ مسیحوں کا یہ نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے گنڈہ گردی ہم سب کا یہ نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے ہم سب کا یہ نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے آج اس یوم سیاہ کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان اگر اپنی تاریخ میں نو مائی اور دوزار تئیس کو ایک سیاہ دن کے طور پر اگر وہ سمجھتا ہے تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے جو سولہ اگست دوزار تئیس ایک یوم سیاہ ہے اور خداون کے فضل سے ہر سال یہ دن منایا جائے گا اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزاد ہوئے چھتر بر سو گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آزاد نہیں ہوا آج بھی ہمارے مسیح اس دلدل میں بھنسے ہیں اس کوہین مذہب کے نام پر زبا کیے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں گھر سے بگر ہو رہے ہیں ان کے چرچز جلائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کیسا بہت بڑا علمیہ ہے کہ تحصیل جڑا والا وہ کوئی گاؤں نہیں ہے وہ تحصیل جڑا والا ہے فصل آباد جسے شہباز شریف نے جو ہمارے صاحب کا ذریعظم تھے وہ کہتے تھے یہ مانچسٹر ہے فصل آباد پاکستان کا مانچسٹر ہے لیکن وہ کہاں گیا مانچسٹر جہاں کی تحصیل پر یہ سارا بڑا ظلم ہوا وہاں کی پولیس کدھر گئی وہاں کے قوانین کدھر گئے جب ہمارے لوگوں کو بے گھر گئے گئے جب ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی میں جا کے سارا جو ویدے کی آیا ہوں ماجرہ اور اب یقین کرے کہ مرے پوری رات نہیں آئی کیا وجہ تھی کہ ہمارے چرچز میں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے کیا وجہ ہے کہ پولیس اب تک ہمارے چرچزوں پر قبضہ واگزار نہیں کروا سکی میرے ساتھ میرے چیرمین پیٹر چارلس موجود ہے باقی حالات کا اظہار یہ کریں گے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم اس لکھتے ہیں پریس کلیب اور پریس کلیب کے سامنے جب موجود ہیں میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ میں مسیحوں کی نمائن کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو بھی ظلم و ستم مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہم شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارے ایک پیل ہے حکومت وقت سے کہ جو بھی اس سازش میں جو شامل ہیں جو بھی لوگ مسیحوں کے گھروں کو جلانے میں مسیحی چرچز کو جلانے میں ان کی عبادت گاہوں کو جلانے میں خصوصا ان کے بائبل مقدس اور سلیحی بے حرمدی کرنے میں جو ملابس ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ پاکستان میں مسیحوں کو بھی یہ محسوس ہو کہ ان کے ایکول رائٹس ہیں ہم اس بات کی بھی مضمت کرتے ہیں کہ اگر قرآن میں پاک کی کہیں بھی حرمتی ہوئی ہے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ان کے لئے بھی سزا کی درخواست کرتے ہیں لیکن جو مسیحوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے بغیر کسی سے پوچھے جبکہ قانون موجود ہے دنیا میں ہر جگہ پر قانون کے مضابع کام ہوتا ہے لیکن پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ظلم کر جاتا ہے کہ بغیر کسی چیز کی انفرمیشن کے ان کے گھروں کو ان کے باتیوں کو ان کی بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے لوگ ہزاروں لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں تو میری حکومت وقت سے آئی جی پنجاد سے اور چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواست ہے وزیراعظم پاکستان سے کاکر صاحب سے درخواست ہے کہ مسیحوں کے خلاف ہونے والے ظلم کو شدید اس کا نوٹس لیا جائے اور ان کو انصاف جلا آجائے بہت شکریہ جی کل گریز بائبل فیلوشپ چرچ نے وہاں پہ جڑا والا میں وزڈ کیا اور وہاں کے حالات دیکھے اس قدر وہاں پہ سنگین حالات ہیں کہ مسیحوں کو اپنے گھر بر چھوڑنے بر مجبور کر دیا گیا کہ جبکہ سات بجے اس کی ایف آئی آر ہو چکی تھی اگر انتظامیہ چاہتی اگر پولیس چاہتی تو اتنا بڑا وہاں پہ سیانہ نہیں ہو سکتا تھا گریز بائبل فیلوشپ چرچ جو ہے اس واقعہ کی بربور مضمت کرتا ہے اور سپرین کوٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس واقعہ کا نوٹس لیا جائے اور ان تمام پولیس اہل کار جنہوں کی گفلت کے باعث وہاں پہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا چرچ جلا دیئے گئے گھر جلا دیئے گئے اور انتظامیہ کل چھے بجے تک وہاں پہ خموش تماشائی تھی رینجر کے آنے کے بعد وہاں پہ جو حالات ہیں وہ محمول پر آئے ہیں ہم نے کل وہاں پہ وزر بھی کیا ہے ہماری مکمل ٹیم لگل ٹیم بھی وہاں پہ گئی ہے اور ہم اس واقعہ کی مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو حالات ہیں کہ وہاں کے جو مسید ہیں جو اپنے گھروں سے جن کو بغا دیا گیا تھا وہ رات فصلوں میں سوئے ہیں یہ حکومت وقت کے لیے ایک بہت بڑی شرمناک بات ہے کہ جنہوں نے ان کو تعافیت دینا تھا وہ مکمل طور پر تعافیت دیرے میں نکام ہو چکے ہیں شکریہ جی ناظرین ابھی آپ نے سارے لوگوں کی باتچیت کو سنا اور ہر ایک جو پاکستانی ہے خاص کر کے جو مسیحی پاکستانی ہے وہ غمزدہ ہے وہ ندحال ہے اور خاص کر کے اس بات کو بھی اپنی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے حکومت کے سامنے رکھتا ہے ان اعلیٰ اہدداروں کے سامنے رکھتا ہے کہ خدارہ پاکستان میں بسنے والے مسیحوں کو ان کے حقوق سے دستبردار نہ کیا جائے نہ ان کے عبادتگاہوں کو جلایا جائے نہ ان کے گھروں کو جلایا جائے آخر یہ پاکستانی مسیحی اسی ملکے باسی ہیں اسی ملکے شہری ہیں اور ان کے بھی عباو اجداد نے اپنے خون کا اپنی جانوں کا نظرانہ اس ملک کی بنیاد کے لیے دیا ہے اور آج جب اس ملک میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حق تلفی کی جاتی ہے ان کے ساتھ بیگانوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ناظرین آپ سے اس بات کی التماس کی جاتی ہے کہ آپ ضرور جب اس پروگرام کو دیکھیں اپنی دعاوں میں جو جڑا والا کے جو لوگ ہیں خاص کر کے جو مسیحی لوگ ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں ان کے لیے جو ہے وہ مدد کے لیے دعا کریں اور خاص کر کے نیشنل نیوزرمہ کے پروگرام کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ نیشنل نیوزرمہ جو ہے وہ ایس طرح کے جو پروگرام ہیں جو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو آپ تک اسی لیے پہنچاتا ہے اور آپ کی آواز بنتا ہے تک کہ حکومت کے کانوں تک آپ کی آواز کو اچھے طریقے سے پہنچائے جا سکے اور پوری دنیا میں اس وقت نیشنل نیوزرامہ دیکھا جا رہا ہے اور خاص کر کے آج کا سارا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جو مسیحی جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے بہت ساری پارٹیز یہاں پہ آئے تاکہ وہ جڑا والا جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنی محبت اور ان کے ساتھ اپنی جو ہمدردی ہے اس کو شیئر کرسکے نیشنل نیوزرامہ دیکھتے رہیں اور نیشنل نیوزرامہ کی سکرین کو اسی طرح دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرو میں تارک پیرو کو دے اجازت خدا حافظ